کون آنٹی میں ہوں سلمان دروازہ کھولیے السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان بیٹا کیسے ہو آنٹی میں ٹھیک ہوں مواز اب کیسا ہے بیٹا اب اسے بخار تو نہیں ہے مگر ابھی بھی فلو ہے آپ بھی جا کے اس سے ملنے جی آنٹی ٹھیک ہے مواز دیکھو بیٹا تم سے سلمان ملنے آیا ہے کیسے ہو مواز ٹھیک ہوں بس فلو ہے اچھ کوئی بات نہیں تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے میں نے سکول میں سر کو بتا دیا تھا کہ تم بیمار ہو تمہاری لیو بھی دے دی تھی تینکیو سرد نے کچھ کہا تو نہیں تھا جی نہیں بس سب بچوں کو سردی سے بچنے اور گرم کپڑے پہننے کی ہدایت دی ہے سلمان بیٹا آپ بیٹھو میں سوپ بنا کے لاتی ہوں اچھ پتہ نہیں مجھے اتنی چھیکی کیوں آ رہی ہیں کوئی بات نہیں چھیکے آنا سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے بس جب چھیک آئے تو الحمدللہ بولنا چاہیے الحمدللہ بولنے سے اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اور اسے تندرستی عطا فرماتا ہے انسان بیمار نہ بھی ہو تو بھی چھیک آنے پر الحمدللہ ضرور بولنا چاہیے چھیکتے وقت مو پر ہاتھ رکھنا چاہیے اور چھیک کے آواز کو بھی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مگر مجھے تو بار بار چھیکے آ رہی ہیں تو کیا مجھے بار بار الحمدللہ پڑھنا چاہیے اگر بہت زیادہ چھیکے آ رہی ہوں تو ایک بار الحمدللہ پڑھ لینا بھی ٹھیک ہے مگر اگر تم ہر بار پڑھو تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے اچھ الحمدللہ یرحمک اللہ ارے مگر چھیک تو مجھے آئی ہے تو پھر تم کیوں پڑھ رہے ہو جب چھیکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے کو یرحمک اللہ پڑھنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے اور پھر چھیکنے والے کو دوبارہ جواب میں یہدیکم اللہو ویسلیہو بالکم پڑھنا چاہیے مگر کیونکہ تم بیمار ہو تو بس ایک بار پڑھ لینا ہی کافی ہے موز بیٹا یہ لو سوپ پیو لو سلمان بیٹا آپ بھی پیو شکریہ آنٹی آچھ الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہو ویسلیہو بالکم یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی موز بیٹا یہ مجھے سلمان نے سکھائی ہے شاہ باش سلمان بیٹا آپ بہت اچھے بچے ہو خود بھی اچھی باتیں سیکھتے ہو اور اپنے دوستوں کو بھی اچھی باتیں سکھاتے ہو ہمارے سر کہتے ہیں ہمیشہ جو بھی سیکھو اسے دوسروں تک بھی پہنچایا کرو وہ بلکل صحیح کہتے ہیں اچھا آنٹی اب میں چلتا ہوں موز اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے ممہ کو میرا سلام کہنا ٹھیک ہے آنٹی اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹا 甲�ropolis طوالٹ مہ شہ ت lei ڈیڈی رکھنا ڈیڈی 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 موسیقی